تجربہ کہتا ہے وقت اگر برا ہو تو سب آجمانے لگتے ہیں بڑوں کو بھی چھوٹے آنکھ دکھانے لگتے ہیں ابھی جا کر دیکھنا نئے امیروں کے گھر پر ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کی قیمت بتانے لگتے ہیں جیون میں جو لوگ ساتھ رہ کر چھل کرے دوخہ دے چگلی کرے باتوں کو غلط طریقے سے کسی کے سامنے رکھے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے ہمیشہ دور رکھنا کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کا چرطر اتنا پوچھتر کیوں ہے میں نے کہا جس نے جیسا سوچ لیا ہم ویسے ہیں باقی میرا رب جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں اگر آپ کی کسی سے بہت دنوں سے بات نہیں ہو رہی تو اس کو کال کر کے یا میسیج کر کے پوچھ لیجیے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو یقین مانیے اس کے لیے آپ مر گئے ہیں ریم کا مطلب تک تک سمجھ نہیں آتا جب تک کوئی آپ کے لیے تڑپ رہا ہو ریم کا مطلب تو تب سمجھ آتا ہے جب آپ کسی کے لیے تڑپ رہے ہو ہر ویقتی اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے اور واسطوک سنگھرش صحیح اور غلط کے بیچ میں نہیں صحیح اور صحیح کے بیچ میں ہوتا ہے عورت کی محبت کا پتا تب چلتا ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو اور مرد کی وفاداری کا پتا تب چلتا ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو پہلے تسلی کر لو کہ وفادار کون ہے وقت تو بتا ہی دے گا کہ قدار کون ہے ایک گھٹنسی ہوتی ہے جب کوئی دل میں تو رہتا ہے مگر ساتھ نہیں رہتا حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے ہر ہسنے والا انسان خوش نہیں ہوتا تین بہترین جواب صفلتا کا کیا رہسیہ ہے صحیح نرڑے آپ صحیح نرڑے کیسے لیتے ہیں انبھاؤ سے اور آپ انبھاؤ کیسے پرابت کرتے ہیں گلت فیصلوں سے کوئی سرہہ نہ کرے یا نندہ دونوں ہی اچھے ہیں کیونکہ پرشنسہ پریڑنا دیتی ہے اور نندہ ساوڑھان کرتی ہے جیلو ہر لمحہ یہ زندگی بھروسے کے لائک نہیں ہے دولت تو وراثت میں بھی مل سکتی ہے لیکن پہچان اپنے دم پر ہی بنانی پڑتی ہے بسا ہے جب سب میں تو ہی میرے مالک تو کوئی کھرا اور کھوٹا کیوں ہے اڑ رہی ہے پلپل زندگی ریت کی طرح اور ہم کو وہم ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں ایک رشتہ تب مرجھانے لگتا ہے جب دو لوگوں کے بیچ کی سمسیا کوئی تیسرا سلجھانے لگتا ہے کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا سہنے والے کمال کرتے ہیں کون ڈھونڈے جواب دردوں کا لوگ تو بس سوال کرتے ہیں وقت اور اپنے جب دونوں ایک ساتھ چوٹ پہنچاتے ہیں تو انسان باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی ٹوٹ جاتا ہے آشا اور وشواس کرنا کبھی غلط نہیں ہوتے بس سے ہم پر نربھر کرتا ہے کہ ہم نے کس سے آشا کی اور کس پر وشواس کیا دکھ ہمیشہ پیچھے دیکھتا ہے چنتہ ادھر ادھر دیکھتی ہے لیکن وشواس ہمیشہ آگے ہی دیکھتا ہے زندگی میں اتنا کچھ بھرا ہو چکا ہے کہ اب کچھ برا بھی ہو جائے تو برا نہیں لگتا اب ڈرسہ لگتا ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ میرا یقین تو کرو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں کسی کی صلاح سے راستے ضرور ملتے ہیں لیکن منزل تو خود کی محنت سے ہی ملتی ہے آپ کا پاسٹ آپ کے دماغ میں ہے اور آپ کا بھوشش آپ کے ہاتھ میں ہے جیسے اُبلتے پانی میں کبھی پرچھائی نہیں دیکھتی ٹھیک اسی طرح پریشان من سے بھی سمادھان نہیں دیکھتے شانت ہو کر دیکھئے آپ کو آپ کی ساری سمسیاؤں کا حل ملے گا حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا ورنہ ہر شخص اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے انسان جب بڑا بن جاتا ہے تو ان لوگوں کو ہی چھوٹا سمجھنے لگتا ہے جنہوں نے مل کر اسے بلندیوں پر پہنچایا ہے پتا نہیں زندگی واپس ملے گی یا نہیں اسی لیے دکھ میں گصے میں نفرت میں ناراضگی میں یا کسی سے جھگڑا کر کے اسے برباد نہ کرے زندگی میں آپ ہمیشہ خوش رہیے اور دوسروں کو خوش رکھئے سچ ایک سرجری کی طرح ہوتا ہے تھوڑا درد دیتا ہے لیکن راحت ملتی ہے جھوٹ ایک پین کلر کی طرح ہے جو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے راحت ضرور دیتا ہے لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ آپ کو ساری زندگی جھیلنے پڑتے ہیں سفر چھوٹا ہی سہی مگر یادکار ہونا چاہیے اور رنگ کالا ہی سہی مگر وفادار ہونا چاہیے چگلی کی دھار اتنی دیج ہوتی ہے جو خون کے رشتوں کو بھی کاٹ کر رکھ دیتی ہے کبھی کبھی قدرت جان بھوچ کر ہمیں مشکل حالاتوں میں ڈالتی ہے تاکہ ان لوگوں کے چہروں پر لگے نکاب ہم دیکھ سکے جن پر ہم آنکھ موند کر کے بھروسہ کرتے ہیں رشتے خون کے نہیں ہوتے وشواس کے ہوتے ہیں اگر وشواس ہو تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور اگر وشواس نہ ہو تو اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں اگر برے وقت میں کوئی پاس آ کر یہ کہہ دے کہ چنتہ مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں تو یہ شبد ہی دوائی بن جاتے ہیں کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے ان سب سے آپ جتنا دور رہوگے اتنا ہی خوش رہوگے اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو یقین مانو وقت بہترین جواب دے گا دو پل کے گسے سے پیار بھرا رشتہ بکھر جاتا ہے ہوش تب آتا ہے جب وقت نکل جاتا ہے پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ پاس ہو تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور اگر نہ ہو تو اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں پیسوں میں بہت گرمی ہوتی ہے یہ سب سے پہلے آپ کے رشتوں کو جلا کر راک کر دیتے ہیں جب کسی رشتے میں زد اور اکڑ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں لیکن بس رشتہ ہار جاتا ہے پیم یدی پکا ہو تو جھگڑے چاہے کتنے بھی ہو لیکن رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا انسان صرف ایک ہی بات سے اکیلا پڑ جاتا ہے جب اس کے اپنے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لوگ اس وقت تک اچھے دیکھتے ہیں جب تک ان کی سچائی آپ سے چھپی ہو آپ کے دکھ آپ کے ہی رہیں گے آپ چاہے آپ اس کو سناو یا اس کو سناو مجھے ہر کسی کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنے کا شوق نہیں میں ان کے لئے انمول ہوں جو مجھے سمجھتے ہیں رشتہ رکھو تو سچا ورنہ الودا ہی اچھا صرف سوچنے سے کہاں ملتے ہیں تمناوں کے شہر چلنا بھی ضروری ہے منزل کو پانے کے لئے بدلہ نہیں ہوں میں میری بھی کچھ کہانی ہے یہ جو دھرد ملا ہے مجھے یہ میرے اپنوں کی مہربانی ہے ملی ہے زندگی تو کچھ مقصد بھی رکھئے صرف سانسے لے کر وقت گوانا زندگی نہیں ہوتی جن کے پاس اپنے ہیں وہ اپنوں سے جھگڑتے ہیں جن کا اپنا کوئی نہیں وہ اپنوں کو ترستے ہیں زندگی میں گرنا بھی اچھا ہوتا ہے اپنی اوقات کا پتا چلتا ہے بڑھتے ہیں جب ہاتھ اٹھانے کو تو اپنوں کا پتا چلتا ہے مجھے چاہیے کوئی ایسا جو بلکل میرے جیسا ہو کیونکہ کسی بہتر سے میری بنتی نہیں ہے ٹوٹی کلم اور دوسروں سے جلن کبھی آگے بڑھنے نہیں دیتے انسان کا جنون ہی ہے جو اسے بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے انسان کے دیئے اس دوکھے کو ہم بھول جاتے ہیں لیکن اس انسان کو ہم کبھی نہیں بھولتے بیتا وقت کیسا بھی تھا وہ آپ کا کل تھا دھیان اس پر ہونا چاہیے جو آنے والا ہے خودی سیکھ جاؤگے تو کوئی بات نہیں اگر زندگی نے سکھایا تو بہت رونا پڑے گا جو چاہا وہ مل جانا سفلتا ہے جو ملا ہے اس کو چاہنا ترسندتا ہے سچ جب تک چپل پہنتا ہے تب تک جھوٹ پوری سماج کا چکر لگا چکا ہوتا ہے ایشور ہمیں کبھی سزا نہیں دیتے ہمارے کرم ہی ہمیں سزا دیتے ہیں اسی لیے کرم سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے آپ اپنے آپ کو اتنا ویست کر لو کہ چنتہ کرنے کا سمجھ ہی نہ ملے کچھ پاس آئیں گے کچھ دور جائیں گے بہت کم لوگ ہی ہوں گے ایسے جو آپ سے نسوارت رشتہ نبھائیں گے انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی کچھ سیکھتا ہے خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے کامیابی کے سفر میں دھوپ کا بڑا مہتو ہوتا ہے کیونکہ چھاؤں ملتے ہی قدم رکھنے لگتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی کمائے ہیں میں نے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی وہ میرے ساتھ ہی تھے تم اپنی زبان کے پکے رہو بدلنے والے تو باپ بھی بدل دیتے ہیں